اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام مہد الحافظات بشاوہ شارع ورسل جماعت خاصادوں مضمون ترسیل سبق نمبر بائیس سورہ یوسف آیت نمبر ایٹی ایٹ آج ہم آیت نمبر ایٹی ایٹ سے پڑھیں گے ترجمہ کی طرف دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ دخلو علیہ پھر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس قالو تو بولے یا ایوہ العزیزو اے عزیز مصر مسنا ہمیں پہنچائے و اہلنا اور ہمارے اہل کو الزرور سختی وجئنا بے بضعات مزجاد اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص فعوفی لنا الكیلہ تو پوری دید ہمارے لیے کیل کو وتصدق علینا اور خیرات کر ہم پر ان اللہ یزر متصدقین بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو قَالَ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فرمایا یوسف علیہ السلام نے حَلْ عَلِمْتُمْ کیا تمہیں خبر ہے مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفَاً کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آخی ہے اور اس کے بائی کے ساتھ اِذْاً تُم جاہِنُون جب تم لوگوں کو سمجھ نہیں تھی قَالُو بولے اور یہ میرا بائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَدْ تحقیق کے ساتھ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ نے انسان کیا ہے عَلَيْنَا ہم پر وَإِنَّهُ مَيَّدْ نَقِي البتہ جو ڈرتا ہے وہ یذبر اور سبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِعُو تو بے شک اللہ تعالیٰ زائے نہیں کرتا عجر الموسینین نیکوکاروں کا عجر قَالُو تو بولے اللہ کی قسم لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے تجھ کو ہم پر مہن کننا لخاتین اور ہم دے خداکار قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومِ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ کوئی الزام نہیں تم لوگوں پر آج کے دن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ بخش دے تم لوگوں کو وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اور وہ رضیارہ رحم کرنے والوں میں سے ہی اِذْ حَبُو بِقَمِيْسِ لَے جَوْ مِرَا قُرْتَا حَاذَا يَ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي اور اس کو ڈال دو ابھی میرے باپ کے چہرے پر یَعْتِ بِسُوِرَة اس کے آنکھوں کے نظر جو آپس آجائے گی وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ عَجْمَعِنَ اور لے آو میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو ان آیت کی تفسیر کی طرف دیکھیں پچھلے درس میں ہم یہ بات پڑھ چکے تھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بائی وہ مصر آئے غلہ لینے کیلئے تو یوسف علیہ السلام کے دس بائی اور ان کے ساتھ جو ان کا حقیقی بائی بنیامی تھا وہ بھی ساتھ میں تشریف لائے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کیلئے ایک تدبیر اور ایک ہیلہ بنایا تھا کہ ان کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا تھا تاکہ اپنے بائی کو اپنے پاس جو ہے وہ روک سکیں تو اس طرح انہوں نے اپنے بائی کو اپنے پاس روک لیا تو اس کے بعد ان کے بائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ بات اپنے آپ سے بنائی ہے اور میں جو ہے سبر کرتا ہوں اب ان آیات میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بائیوں کا باقی قصہ ذکر ہے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بائی کو تعلاش کرو تو انہوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر کیا کیونکہ بنیامین کا تو وہاں ہونا معلوم تھا پہلی کوشش اس کی خلاصی کیلئے کرنا تھی یعنی بنیامین کو جو ہے وہ رہا کیا جائے کسی طریقے سے اور یوسف علیہ السلام کو وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہیں تھا مگر جب کسی کام کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی تدبیر غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی چری جاتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے ازباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں اس لئے تلاش یوسف علیہ السلام کے لئے بھی یعنی یوسف علیہ السلام کے تلاش کے لئے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا اور غلے کی ضرورت بھی تھی اور یہ بات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی اور ان سے اپنے بائی بنیامین کی خلاصی کے متعلق بات بھی کر سکیں گے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الزُّرُونَ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بائی والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملے تو ان کی خوشامت کی تعریفے کی گفتگو شروع کی اور اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو کہت کی وجہ سے سخت تفریف پہنچ رہی ہے یہاں تک کہ ہماری پاس غلہ خریدنے کے لئے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں ہے ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں غلہ خریدنے کے لئے لائے ہیں آپ اپنے اچھے اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں یعنی بیکار چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کے بدلے میں ہمیں غلہ اتنا ہی پورا عداء دے دیں جتنے کے اچھی چیزوں کے مقابل میں دیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا لیکن ہم آپ کو لیکن آپ ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیجئے بے شک اللہ تعالی خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہیں اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بیکار چیزیں کیا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی غلہ خریدنے کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو دینا چاہ رہے تھے تو قرآن و حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں آئی محفظ سلین کے اقوال مختلف ہے بعض نے کہا کہ یہ کوٹے دراہم تھے مطبع جو پرانے زمانے کے پیسے ہوتی ہیں بہت پرانے دراہم ہوتے ہیں تو وہ تھیں جو بازار میں نہ چل سکتے تھے مطبع یہ نہیں پرانے تھے کہ جو بازار میں جو ہے وہ استعمال یا جو ہے وہ نہیں چل سکتے تھے اور بعض نے کہا کہ کچھ گریلی سامان تھا یعنی گرہ کا کچھ سامان تھا اور لفظ مزجاب اس کا ترجمہ اصل معنی ایسی چیز کے ہے جو خود نہ چلے مطبع استعمال میں نہ آئے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بائیوں کے یہ مسکنت عمیز الفاظ سنے یعنی مسکینی کے حالت میں وہ جو ہے وہ اپنے الفاظ بیان کر رہے تھے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے اور واقعات کی رفتار کا اندازہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کی پابندی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی اب اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بائی ہے بائی کا ذکر اس لئے بڑھا دیا کہ ان کو اچھی طرح یقین ہو جائیں نیز اس لئے بھی کہ ان پر اس وقت اپنے مقصد کی مکمل کامیابی واضح ہو جائیں کہ جن دو کی تعلاش پر تم لوگ نکلے تھے وہ دونوں بیعق وقت تمہیں مل گئے پھر فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُمْ مَنْ يَتَّقِ وَيَزْبِر فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُوزِيهُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان اور کرم فرمایا ہے کہ اول ہم دونوں کو صبر اور تقوی کی دو صفتیں عطا فرمائی جو کامیابی کی چابی اور ہر مصیبت سے امان ہے پھر ہماری تقلیف کو رہا سے اور جدائی کو اجتماع سے اور مال و دولت کی قلت کو ان سب کی قصرے سے تبدیل کر لیا بے شک جوش اس گناہوں سے بچتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتے اب تو یوسف علیہ السلام کے بائیوں کے پاس اپنے جرم و خطا کے اعتراف کے علاوہ اور یوسف علیہ السلام کے فضل اور کمال کے اقرار کے علاوہ اور کوئی چہرہ نہیں تھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قَلْلَهُ لَكَدْ آخَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِئِينَ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت اور بردری عطا کی ہے اور آپ اسی کے مستحق دیں اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار دیں اللہ تعالیٰ ماف کر دیں یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمِ یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو نہیں لیتا اور کیا لوں گا آج تم پر کوئی ملامتی بھی نہیں کرتا یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشخبری انہوں نے سنا دی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے خطاوار کو معاف کرنے اور وہ سب محروبانوں سے زیادہ محروبان ہیں یا زیادہ رحم کرنے والے ہیں پھر فرمایا اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ هَذَ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيَعَتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَحْلِكُمْ اَجْمَعِينَ یعنی میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی جس سے وہ یہاں تشریف لا سکیں گے اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ تاکہ سب ملے اور خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور شکر گزار ہوں اب ان آیاتِ مذکورہ سے وہ اسے احکام اور مسائل اور انسانی زندگی کے اہم ہدایت حاصل ہوتے ہیں اول یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے سوال ہی کہ تصدق علینا کہ یوسف علیہ السلام کے بائی یہ انبیاء کے اولاد میں سے ہیں تو ان کیلئے صدقہ خیرات کیسے حلال تھا اور دوسرا اگر صدقہ حلال بھی ہو تو سوال کرنا کیسے جائز تھا تو اگر یوسف علیہ السلام کے بائی اگرچہ انبیاء نہیں تھے تو یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے انہیں یہ چاہیئے تھا کہ انہیں اپنے بائیوں کو اس غلطی پر متنبہ کرنا چاہیئے تھا تو انہوں نے اس غلطی پر کیوں متنبہ نہیں فرمایا تو اس کا ایک واضح جواب تو ہی ہے کہ یہاں پر لفظ صدقہ اس سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے بلکہ معاملے میں رہائیت کرنے کو صدقہ اور خیرات کرنے سے تابیر کر دیا کیونکہ بالکل مفت غلطی کا سوال تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا بلکہ کچھ بیکار چیزیں پیش کی تھی اور درخواست کا حاصل یہ تھا کہ ان کم قیمت چیزوں کو رہائیت کر کے قبول فرمالیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد اولاد انبیاء کیلئے صدقہ اور خیرات کی حرمت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقصود ہوں جیسے کہ مجاہد رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے ان اللہ یز المتصدقین سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کی ایک جزا تو عام ہے جو ہر مومن اور کافر کو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ الصدقہ اور رد البلا یعنی صدقہ بلاوں کو ٹالتی ہے مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور ایک جزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جنت اور وہ صرف اہل ایمان کا حصہ ہے یہاں چونکہ مخاطب عزیز مصر ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بائیوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہے یا نہیں اس لئے ایسا عام جملہ اختیار کیا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی جزا شامل ہیں قد من اللہ علینا اس سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازی تو اب اس کو گزشتہ مصیبتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اس انام اور احسان کا ذکر کرنا چاہئے جو اب حاصل ہوا ہے مصیبت سے نجات اور انام الہی کے حصول کے بعد بھی پچھلے تکلیف اور مصیبت کو روتے رہنا ناشکری ہے ایسے ہی ناشکر کو قرآن کریم میں قنود کہا گیا ہے اور قنود کہتے ہیں قنود اس کو کہتے ہیں اس شخص کو جو احسانات کو یاد نہ رکھے صرف تکلیف اور مصیبتوں کو یاد رکھیں اس لئے یوسف علیہ السلام کو بائیوں کے عمل سے عرصہ دراز تکلیف مصیبتوں سے سابقہ پڑھا تھا اس کا اس وقت تک کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے انامات ہی کا ذکر فرمایا انہم مید تقی ویز بیر سے معلوم ہوا کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور تکلیفوں پر صبر اور ثابت کرمی یہ دو ایسی صفتیں ہیں جو انسان کو ہر بلاہ و مصیبت سے نکال دیتی ہے قرآن کریم نے بہت سے مواقعوں میں انہی دو صفتوں پر انسان کی کامیابی کا دارمدار رکھا ہے ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا تَتَّقُوا لَا يَزُرُّوا كُمْ قَيْدُهُمْ شَائِعَا یعنی اگر تم نے تقوہ اور صبر اختیار کیا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی لا تصریم علیکم اليوم یعنی آج تم پر کوئی ملامتی نہیں یہ اچھے اخلاق کا عالی مقام ہے کہ ظالم کو صرف معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِهَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِيَعَةِ وَصُوِرَا ان آیاب میں فرماتی ہی کہ تم میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی یہ ظاہر ہے کہ کسی کرتے کا چہرے پر ڈال دینا یہ بینائی کے واپس دھرنے کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک موجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتہ والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دیں گے ذہاق اور مجاہد رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہیں تھا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لائے گیا تھا جب ان کو برہانہ کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کے وفات کے بعد حضرت عصحاق علیہ السلام کے پاس رہا اور ان کے وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شیخی حصیت سے ایک نلکی میں بن کر کے یوسف علیہ السلام کی گلے میں بتور تعویز کے ڈال لیا تھا تاکہ نصر بس سے محفوظ رہے برادرانی یوسف نے جب ان کا کرتہ والد کو دھوکہ دینے کیلئے اتار دیا اور وہ برہانہ کر کے کوئے میں ڈال دیا گئے تو جبرین امین دشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی کول کر اس سے یہ کرتہ برامت کیا اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا اس وقت بھی جبرین امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ نابینہ کے چہرے پر ڈال دو تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بیج دی ہے تو وہ بینہ ہو جائیں گے اور حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ نے تحقیق یہ ہے کہ عزیز یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کہ ایک چیز تھی اس لئے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر قرطے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے وَأَتُونِ بِأَحْلِكُمْ أَجْمَعِينَ یعنی تم سب بائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس میں سر لے آؤ اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا مگر یہاں بتصریح والد کے وجہ خاندان کو لانے کا ذکر فرمایا شاید اس لئے کہ والد کو یہاں لانے کیلئے کہنا عدد کے خلاص سمجھا اور یہ یقین تاہی کہ جب والد کی بینائی واپس آئے گی اور یہاں آنے سے کوئی عذر ان کے لئے معنی نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے اور کرتبی نے ایک روایت نکل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بائیوں میں سے یہودہ نے کہا کہ یہ کرتہ میں لے جاؤں گا کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر میں ہی لے گیا تھا جس سے والد کو صدمہ پہنچا تھا اب اس کے بدلے میں میرے ہی ہاتھ سے جو ہے یہ کرتہ ان کے پاس جو ہے لے جانا چاہیے صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین معزز صالبات آج جو سبق ہم نے پڑا تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے ایک رکھو کا مطالعہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ